اور یہ بات میں ان کے تعلق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مطلب ابھی آئی بھی نہیں تھی مطلب یہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر کے یہ ہماری امت کی ماں بنی بھی نہیں تھی تب سے آپ ایک مشہور خاتون تھی عرب میں اور آپ مشہور تھی ام المساکین کے نام سے مطلب مسکینوں کی ماں کے نام سے مشہور تھی چونکہ آپ مسکینوں کو کھانا کھلاتی اور ان کی مدد کرنے بہت معروف تھی مشہور تھی اپنے زمانے سے مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تو آپ بعد میں آئیں لیکن اس میں آنے سے پہلے بھی آپ کو یہ لقب ملا تھا اور میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ لقب بھی آپ کی تعریف کے لیے آپ کے کارناموں کے لیے کافی ہے کہ عمر مساکین آپ کا لقب تھا کہ مسکینوں کی ماں غریبوں کی ماں اور میں سمجھتا ہوں یہ ٹائٹل ایسے ٹائٹل عام لوگوں کو نہیں دیے جاتے ہیں ایسے ٹائٹل انہی لوگوں کو ہمارے سماج میں ملتے جو بہت کچھ کرتے ہیں سماج کے لیے یہ صاحب کسی کے بارے میں سنے غریبوں کا باپ کہلاتا یہ آدمی بھوکوں کا یہ جو ہے انسان باپ کہلاتا ہے یہ گمراہ لوگوں کا رہنما کہلاتا ہے یہ جو ہے ڈرکٹ ایڈکٹس کا فلان کہلاتا ہے مطلب وہ اس فیلڈ میں اتنا کام کر چکا ہے کہ لوگ اب اس کو اس فیلڈ سے اس کے اس کارناموں سے جاننے لگیں تو ام المساکین ان کا نام تھا مطلب مسکینوں کی ماں تو میں سمجھتا ہوں اس سے امہات المومنین کے اور خاص اس ماں کے اس عمل سے ہماری مسلمان ماں بہنوں کے لیے یہ چیز واضح ہے کہ وہ بھی کھانے پلانے کے معاملے میں خاص طور سے غریبوں کو اور مسکینوں کی مدد کے معاملے میں آگے بڑھیں ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس چیز کو واضح کیا اور عورتوں سے کہا کہ جب تم سالن مناو تو پانی زیادہ ڈال دو اس لئے کہ سالن کی کونٹیٹی بڑھ جائیں گے اسے تاکہ تم کسی کو بھیج سکو تو بیسے تو عام اعتبار سے پڑوسی وغیرہ کو دینا ہے اور خاص اعتبار سے احتمام یہ کیا جائے کہ ہم کسی نہ کسی کو کھانے کا نظم کریں اور یہی ہماری اس ماں کی خصوصیت تھی اور سب سے بڑی خصوصیت آپ کی یہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ امت کی ماں میں سے ایک ماں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں باقی کچھ خصوصیتیں کسی میں ہوئے نہ ہو یہ خاصیتی اور یہ مقامی ان کو بہت اونچا کر دیتی تمام عورتوں سے جو دنیا میں آئی ہے یہ خاصیتی کافی ہوتی ہے کہ عورت کے لئے کہ وہ نبی کی بیوی بن جائے با ایمان عورت ہو نبی کی بیوی ہو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کچھ انبیاء ایسے بھی تھے جن کی بیویاں ایمان والی نہیں تھی جیسے نوح علیہ السلام لوت علیہ السلام تو با ایمان تھی نبی ان سے راضی تھے یہ خوش تھی یہی سب سے بڑی فضیلت ایک عورت کی تھی کہ وہ نبی کے نکاح میں چل جائے ایمان کی حالت میں اور اسی حالت میں اس کا انتخال ہو جائے تو بہرحال آپ کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے تو آپ فقیروں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ کھانا کھلاتی ان کی مدد کرتی جس سے ام المساکین یہ پہلے سے آپ اس نام سے مشہور تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی یاد رکھیں اب آپ کے نام کے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاتر صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آرکن دمائے ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سرچ کریں جزاکر لہا